توقل کے تعلق سے میں بھائیوں دو ایکسٹریمز ہیں اور صحیح راستہ درمیان میں ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ پہ چھوڑے اور کچھ خود کرتے ہی نہیں ہیں کچھ کرتے ہی نہیں ہیں ان کا توقل کا کنسپ کیا ہے اللہ پہ چھوڑو اور اللہ کرے گا یہ کنسپ کچھ لوگوں کا ہے جیسے مثال کے طور پر کئی لوگ بولتے ہیں بھائی گھر سے نکل جاؤ اتنے دنوں کے لئے چلے جاؤ اللہ دیکھے گا اللہ دیکھے گا لیکن توقل اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا توقل کے کنسپ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے دو حدیث بتاؤں گا تاکہ صحیح بات سیٹ ہو جائے یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور معاشرے میں عام ہے کبھی آپ کے سامنے کوئی آیا ہے غلط توقل کے کنسپ والا اس کو بتاؤ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا کہا یا رسول اللہ آقلوہا واتوکلو او اتلکوہا واتوکلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اونٹ کو باندوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں یا اسے کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاقلوہا واتوکلو اسے باندو اور اللہ پہ بھروسہ کروں اس کا سوال کیا ہے سمجھئے اس کا سوال کیا ہے اونٹ ہے باندو اور اللہ پہ بھروسہ کروں اللہ یہ بچانے والا ہے بچانے والا کون ہے تو باند کیوں رہے ہو باند کیوں رہے ہو رسی پہ بھروسہ ہے اللہ پہ بھروسہ ہے ان کا سوال بہت تو دا پوائنٹ ہے امام طبرانی نے حدیث کو جمع کیا ہے سہیل جامعہ میں تحقیق ہے کہ اونٹ کو باندوں اور بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے بھروسہ کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منحج طریقے کا بتا دیا کہ اونٹ کو باندو لیکن بھروسہ کس پر اللہ پہ کرو بھروسہ نہیں کہ میں نے تو ایسا باندھا ہے بھاگے گا ہی نہیں مجھے پورا بھروسہ ہے اپنے آپ پر نہیں اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ نہیں بھاگے گا اللہ پہ چھوڑ کر پھر کچھ لوگ ہیں میرا اونٹ تو بہت تیسا ہے پالتو اونٹ ہے بھاگے گا ہی نہیں مجھے پورا بھروسہ ہے میرے اونٹ پر بھروسہ اللہ پر ہے انشاءاللہ نہیں بھاگے گا میں نے باندھا ایسا ہے رسی پہ بھروسہ ہے مجھے لیکن بھروسہ کس پر ہے اصل بھروسہ کس پر ہے اللہ پر ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں میری بھائیوں ایک یہ حدیث سے دیکھا ہم نے ایک اور حدیث ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نہ تدعوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ دوا لیں شفا دینے اللہ کونے تو دوا کیوں لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام یا عباد اللہ تدعوہ ہاں اللہ کے بندو دوا لو اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لئے شفا بھی بنایا تو دوا لو منحج ہمیں سکھایا توقل کیسے کرنا ہے سنان ترمیدی میں سیسنان سے حدیث ہے اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے گھر سے نکلتے ہیں صبح تو خالی پیٹ ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے یعنی کیا کرتے ہیں پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں لیکن گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں ان کی تیوننگ کی ہوئی ہے تیوننگ ذریعے بھی اختیار کرتے ہیں صبح نکل رہے ہیں برکت کے وقت پر صبح باہر نکل رہے ہیں شام میں واپس آ رہے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہم سیکھ رہے ہیں توقل کے اندر تو یہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو توقل کے نام میں بولتے ہیں ذریعے اختیار نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک سوچ کئی لوگوں کی بنی ہے دمتھوس سوچ بنی ہوئی ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہے ہم میں 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 تم کروں گے کون ہو تم حقیقت میں ہم چھوٹے سے انسان ہیں ہم وہ ہیں جو ہمارے آنے والے ایک پل کی ہماری گیرنٹی نہیں ہیں یعنی آپ کی پلاننگ اپنی جگہ ہے اچھی چیز ہے کریے پلاننگ ذریعے اختیار کریے لیکن یہ مت سوچو کہ اس کے اندر ہی ہے ذریعے کو رب مت بناو ذریعہ ذریعہ ہے بحیثیت ذریعہ ہے ذریعہ رب نہیں ہے رب ہمارا اللہ ہے تمہیں بھائیوں صحیح بات کیا ہے ذریعے اختیار کرو جیسے مثال کے طور پر پرابلم میں ہو پریشانی میں ہو کیا کریں گے سالف کرنے کے لئے سوچو نمبر وان یہ نمبر دو یہ اقتنم خمسن قبلہ خمسن پانچ چیزوں کو پانچ دوسری آنے سے پہلے گنیمت سمجھو جو چیز ہے اس سے پہلے کے لئے چلی جائے اسے گنیمت سمجھو سنن تنمیدی کی صحیح حدیث تمہیں بھائیوں ہم کیا دیکھتے ہیں پرابلم کے اندر لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہار جاتے ہیں یہ ہوتی یہ بات وہ لوگ بلتے کوچ نہیں ہو رہا ہے give up کر دیتے ہیں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے معاملہ یہ معاملے کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں تنشن کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا آدمی تنشن کی وجہ سے اس کی کپیسٹی ختم ہوئے آتی ہے وہ شخص کی تنشن کی وجہ سے وہ کیسے دلدل سے باہر نکلے پریشانی سے باہر نکلے چلے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تنشن اللہ پہ ڈالو اگر ہم کسی ہو گئے بھائی یہ تنشن تم لوگ یہ تنشن بھی تم لوگ یہ بھی تنشن تم لوگ سب تنشن میں ہی لو دیکھا اللہ کا کیسا ہے جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے کتنی بڑی بات ہے اللہ کو بہت پسند ہے کہ تم اس پر چھوڑو ہاں ذریعے اختیار کرو لیکن چھوڑو اللہ پر تم کیوں تنشن لیوے ہو تنشن مطلق کس پر چھوڑوں گے چھوڑوں گے کیوں کیوں کیونکہ اللہ وہ ہوا اللہ کلی شہن قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے وہ القوی ہے طاقت والا ہے ہم لوگ کمسور ہے ہاں وہ جانتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے اس کو راستے معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ پر چھوڑوں گے ہاں